عزیز ناظرین اکرام خدمت خلق اور حقوق العباد کو پیش کریں گے میں خیر مردمی کلمات اور خدوے استقبالیہ کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کے اندر اسی صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں جو بہت دیکھنے میں نازف ہے ضرور لیکن دل کی اندر بہت زیادہ قوم کا درد بھی ہے اور مرکزی صفحہ اور اس کی شاہوں کے کاموں کے سلسلے میں صبح و شام سرگردہ رہتے ہوئے بہت سے کام انجام دینے والا وہ ہو نہ ہار نوجوان جو اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتا ہوا ماشاءاللہ خدمت قلقی سزیم محنت کے اندر اپنے آپ کو لگایا ہوا اور کپایا ہوا ہے میری مراد اس سے مرکزی صفحہ بیت المال کے نائب صدر عزیز محترم مولانا مفتی عبد المہیمن اظہر قاسمی صاحب سے ہے میں اسے قاہش کرتا ہوں کہ وہ خطبہ استقبالیہ اور پیام صفحہ کو واضح طور پر یہاں پر بیان فرمائیں الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعروفا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوات حسنہ صدق اللہ العظیم سب سے پہلے میں مرکزی صفحہ بیت المال اور صفحہ بیت المال شاق میدر کی جانب سے اجلاس میں شریک تمام مہمانان کرام کا پیس دل سے استقبال کرتا ہوں کہ ان حضرات نے اپنی مصروفیات میں سے ایک وقت نکال کر خدمت خلق کے جذبے سے یہاں جمع ہو کر اپنی حمیت ایمانی کا ثبوت دیا ہے حضر قانے محترم اکابرین کو ہمیں سننا اسے ہم کو سننا ہے اور ان سے ہمیں طبیل استفادہ کرنا ہے مختصرا عرض کرتا ہوں کہ نبی رحمت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیاست کے بعد تیس سالہ دور نبوت کے اندر اور بیاست سے پہلے چالیس سالہ اپنی دور کے اندر انسانیت تو بھربور انداز میں جو پیغام دیا تھا وہ پیغام خدمت خلق کا تھا نبی رحمت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو جو طحبہ دیا تھا وہ طحبہ صرف اور صرف نماز اور روزے کا نہیں دیا تھا انسانیت کو حضور اکرام سلم نے جو تعلیمات دی تھی وہ تعلیمات صرف اور صرف نماز اور عبادات سے متعلق نہیں دی تھی بلکہ حضور اکرام سلم کی تعلیمات جائزہ لے تو حضور نے اپنی تعلیمات کے ذریعے انسانیت کو ایک مکمل زندگی اطاف فرمائی ایک یہودی نے ایک مسلمان سے سوال کیا تھا ایک صحابی سے سوال کیا تھا بطور تسخیر کے مذاقعنے کے انداز میں اس نے کہا تھا کہ کیا تمہارے نبی تمہیں بیتخالہ جانے اور آنے کا طریقہ Introduction касاتے تو انہوں نے بڑے فخر کے انداز میں کہا تھا کیا ہمارے نبی ہمیں کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے سے لے کر کھانے پینے اور بیتخالہ جانے کا طریقہ تک سکاتے ہیں ہم نے مذہب کو اور دین کو خاص عبادتوں تک محدود کر لیا اور وہ تعلیمات جو نبی علیہ وسلم نے انسانیت کی بقا کے اور انسانیت کی فلاہ کے لیے دی تھی ہم نے ان تعلیمات کو مذہب کا حیث سمجھا اور ہم نے ان تعلیمات کو ایک زائد تصبر کیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب وہ تعلیمات مسلمانوں کی زندگیوں سے نکلنے لگی تو غیروں نے تاریخ کا جائزہ لیا اور غیروں نے تاریخ کے صفحات کو پلڑ کر اس بات کو محسوس کیا کہ یہ مسلمان عوم جس میں ایک طبیل عرصے میں اسلام کو دنیا کے مختلف کولوں تک پہنچایا تھا اس کی بنیادی وجہ کیا تھا اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ مسلمان مختلف علاقوں میں جایا کرتے تھے مختلف علاقوں میں سکونت پذیر ہوا کرتے تھے اور علاقوں میں پہنچ کر وہ اسلام کی دعوید دینے کے لیے کوئی مقصوص اندازہ طریقہ افتیار نہیں کرتے بلکہ ان کے درمیان رہتے ان کے درمیان معاملات کرتے ان کے درمیان معاشرت کرتے ان کے درمیان بھائی چارگی سے پیش آتے اور ان کے درمیان باتچیت کے ذریعے ان کے درمیان معاملات کے ذریعے ان کے درمیان حسن سلوک کے ذریعے اپنے مذہب اور اپنی تعلیمات کو انسانیت پہنچاتے اور بس لوگوں سے اتنا سا مطالبہ کرتے کہ کونوں مثل نہ کہ لوگوں ہم جیسے ہو جاؤ ہمارے نبی نے ہم کو یہی تعلیم دی تھی کہ ہم اپنے سونے میں جاگنے میں اٹھنے میں رہنے میں سہنے میں معاشرت میں ایک دوسری کے ساتھ اخلاق میں ایک دوسری کے ساتھ رواداری میں اس انداز سے پیش آئیں اس انداز سے ہم تمہارے ساتھ پیش آتے لوگوں پر اس کا بڑا اثر ہوا کرتا تھا اور لوگ جو در جو اسلام میں لاقل ہوتے تھے بقی قلت ہے آخرات جانتے ہیں کہ خود ہندوستان میں ہمارے علماء نے ہمارے گزرگار دین نے اسلام کی جس طریقے سے اور جس طریعت سے تربیج کی تھی وہ یہی ذریعہ اور یہی طریقہ تھا کہ وہ لوگوں نے اسلام کی تعلیمات کو عملی انداز میں انسانیت کے سامنے پیش کیا تھا اس کی ہمدردی کو اس کی غمخاری کو اس کے دس بات کو اور انسانیت کے سلسلے میں اس کی جو تعلیمات تھی ان تعلیمات کو عملی انداز میں انسانیت کے سامنے پیش کیا تھا نتیجہ یہ تھا کہ ہر شخص جانتا تھا کہ اسلام نام ہے امن کا ہر شخص جانتا تھا اسلام نام ہے محبت کا ہر شخص جانتا تھا اسلام نام ہے ہمدردی اور رواداری لیکن جب بدقسمتی سے ہم نے اپنی زندگیوں سے ان چیزوں کو نکالنا شروع کیا غیروں نے ہماری تاریخ کو دیکھ کر ان چیزوں کو اکنانا شروع کیا لوگ سمجھنے لگے کہ ہمدردی کا مطلب عیسائیت ہے لوگ سمجھنے لگے غمقاری کا مطلب عیسائیت ہے لوگ سمجھنے لگے کہ بیماروں کی عیادت کا مطلب عیسائیت ہے کہ یہ لوگ حفظ سلاتے ہیں یہ لوگ تعلیم کا نظم کرتے یہ لوگ ضرورت مندوں کی ضرورت کی تکمیل کرتے یہی وہ چیز تھی یہی وہ چپنگ تھی جو علماء اکرام کے دلوں میں محسوس ہو رہی تھی اور وہ دنیا کے ان حالات کا جائزہ لے رہے تھے کہ وہ تعلیمات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دی تھی ان تعلیمات تو غیروں نے اپنی مذہب کا امتیاز بنا دیا اور پھر ستم بالائے ستم اسلام کے نام پر انہوں نے دہشت کردی کو منصوب کر دیا ٹیوریزم فلا فلا ناموں سے انہوں نے اسلام کو دہشت کردی سے جوڑ دیا اسی چیز اسی چپن کو جب علماء نے محسوس کیا انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم عملی طور پر اسلام کی تعلیمات کو ہمدردی کے سلسلے میں ہم خاری کے سلسلے میں انسانیت کی رواداری کے سلسلے میں انسانیت کے سامنے پیش کریں گے اور عملی طور پر انسانوں کو یہ بتائیں گے کہ یہ چیزیں ہمارے مذہب سے خارج یا مذہب میں ضائف کوئی چیز نہیں ہے بلکہ یہ ہمارا عین مذہب اور عین اسلام ہے ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم عملی انداز میں انسانوں کے ساتھ انجزوں سے پیش آئیں اسی جذبے کو لے کر ہمارے بڑوں نے ہمارے اکابرین نے صفاوے تولیمان کا آغاز کیا آغاز میں مختلف قسم کے کاموں کے ذریعے اس کو شروع کیا گیا ہاسپٹلز کے دورے کیے گئے ہاسپٹلز میں پہنچ کر بیماروں کی عیادت کی گئی سرمایہ کی کمی تھی دعائیں پڑھ کے پھوکا جاتا تھا لوگوں کے ساتھ محبت کی چار باتیں کی جاتی تھی لوگ اس سے متاثر ہوتے تھے الحمدللہ کام بڑھتا گیا اور مختلف شعبہ جات میں الحمدللہ صفاوے تولیمان نے ترقی کی سنمبستیوں کے سلسلے میں یہ بات محسوس کی گئی کہ لوگ بیماریاں کے سلسلے میں اپنے آپ کے اندر اس بات کا احساس رکھتے ہیں کہ ہم غربت کی وجہ سے بیماری کا علاج لے کر آ سکتے انہیں پتا ہی نہیں ہوتا کہ کونسی بیماریاں ان میں جلم لے لکھتی ہیں میڈیکل شاپ سے ایک دو دوائیاں حاصل کر کے وہ کھاتے ہیں اور اسی کو کافی سمجھتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بڑی بڑی بیماریاں ان کے جسموں میں جلم لے لکھتی ہیں صفاوے تول مال کے ذمہ داران نے جب یہ محسوس کیا سلم بستی کیا علاقوں میں صفاوے تول مال کے ذریعے مفت میڈیکل کیم پین ایک ہاتھ کا آباز عمل میں آیا الحمدللہ اس کے ذریعے روزانہ میڈیکل کیم مناقض ہوتا ہے ڈاکٹرز کی ٹیم دوائوں کے ساتھ جاتی ہے ان کا معاینہ کرتی ہے ان کی تشکیز کرتی ہے اور ان کی اجریعات کے انتظام کرتی ہے پہرحال میں کارگزاری سنانے نہیں ٹھیرا ہوں مقصد یہ ہے کہ صفاوے تول مال کے ذریعے اس بات کو عام کیا جانا اس کے اکابرین کا اور اس کے ذمہ داران کا مقصد ہے کہ مذہب اسلام انسانیت کا علم بردار ہے مذہب اسلام حمدلی اور رواداری کا علم بردار ہے اسی جذبے کو لے کر مختلف علاقوں میں مختلف ریاستوں میں مختلف ازلا میں اس بات کو عام کرنے کی کوشش گئی اور اس جذبے کے ذریعے مختلف لوگوں کو اس جانب مدوجہ کیا گیا کہ لوگوں جو کام تم اپنے طور پر چھوٹے چھوٹے انداز میں کر رہے ہو آہ ہم سب مل کر ایک پلیٹکارم پہ جمع ہو کے اس کام کو اچھے انداز میں انشاءاللہ کریں گے اور اس کے دریعے انشاءاللہ انسانیت کا رقع ہوگا اور انسانیت کی بھلائی ہوگی اسی جذبے اور قرآن کو لے کر الحمدللہ صحابہ ترمان کے تارکنان مختلف چوبہ جات میں کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کام میں مزید خوصات عطا فرمائے اس کام کو